جنب میں زندہ ہے زندہ امسان وہ ہے جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ہر وقت جھوڑے رکھے اس کے رسول کے ساتھ جھوڑے رکھے اگر وہ اس عذاب کو نہیں سمجھ شکتا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یارب تعالیٰ کریم جب تُو ناراض ہوتا ہے تو ناراضی کی نشانی کیا ہے بندے کو کس طرح پتہ جنے کی تُو ناراض ہو گیا کیا رزق بند کرتا ہے اللہ نے فرمایا نہیں ناراض سے بھوتا ہوں رزق بند نہیں کرتا کہ بہیست ہونے دیتا ہے فرمایا بہیست بھی ہونے نہیں دیتا کسی کو کے سامنے جانے بھی نہیں دیتا ہاں جب ناراض ہوتا ہوں پہلی نشانی یہ ہے کہ اس بندے سے سجدے کی توفیق چھن لیتا ہوں یہ ناراضی ہے کیا مجھے سوچنا چاہیے سارے لوگ خدا کی تحریف پہ سرخم کرتے ہیں آزامی ٹھیک ہے وجود بھی ٹھیک ہے کسی کے غم ہوشی کے لیے گھنٹو کے حساب سے وہاں بیٹھ جاتا ہوں انتظار کرتا ہوں کبھی فتوہ نہیں لگاتا چیلن میں جاتا ہوں فتوہ نہیں لگاتا غلیبوں میں جاتا ہوں فتوہ نہیں لگاتا مگر میرے پاس ٹیم اگر نہیں ہے تو مسجد میں جانے کے لیے نہیں ہے اگر میرے پاس ٹیم نہیں ہے ایک بڑا دری کا بلاوہ جب آتا ہے دنیا کے ساوے معاملہ چھوڑ جاتا ہوں مگر جس گھر سے پونٹ وقت بلاوات آئے آجا اگر کسی نے تقدیب کو بدلنا ہے آجا اگر کسی نے اپنے بیساد کو بدلنا ہے آجا اگر کسی نے اپنے اوپر اپنا اللہ کا فضل پر سوا نہیں آجائے اللہ کی رحمتوں کے دروازی کھولے ہیں آجا آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں مجھے بتا دو میرے دل دل بدن سخت ہو رہا ہے طریقہ بتا دو بس یہ میرے گُزارش ہے یہی درد میں گا رہا ہوں دعا کرو خدا ہمیں بھی یہ درد آ جائے ہم بھی اس کوج میں لگ جائیں کہ دل دل بدن سخت ہو رہا ہے قبر کا غوف ختم ہو رہا ہے جب انسان کو یقین آجائے کہ میں نے مرنا ہے اپنے جرمتوں کا حساب دینا ہے قول کا حساب دینا ہے راتوں کا حساب دینا ہے جنہوں کا حساب دینا ہے تو پھر وہ کون سی شاہ ہے جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتی رات کو کون سی شاہ ہے جو سونے نہیں دیتی یہ احتساب میں نے کرنا ہے اپنا خود کرنا ہے پچھل مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں تو اللہ والا ہو دعوت آئی جیسے ان کے خدمت میں بادشاہ بھی جاتا ہے اور وہ ارس کرتا ہے حضور بتاؤ کیا وجہ ہے اب عادت دعوت آئی اختیار ایک منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں آپ نے فرمایا حرون رشید میں کیا وصیت کر رہا آپ کو ایک بات کا جواب مجھے نہ رہ دے دیں آپ کے بارے پہ درامی کھا ہے بات کرتا ہے حرون رشید ہاں دعوت آئی ان سے والد کبھول والد کی رہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا وہ تو قبرستان چلے گئے وہ تو شہری خموشہ میں چلے گئے اچھا دادا کا ہیں انہوں نے کہا حضور وہ بھی اس سے پہلے چلے گئے آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک بھائی بھی تو وہ کدھر ہے انہوں نے کہا حضور وہ بھی قبرستان میں ہے ہاں ہاں آپ کا بھی ایک بیدہ بھی تھا وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا وہ بھی فوت ہو گیا جس نے اپنے کندے پر اتنے جنادے اٹھائے بھلا اس کو بھی کہیں ہماری وسیعت کی ضرورت ہے ان کو بھی ہماری وسیعت کی ضرورت ہے آپ نے یہ کندہ رکھا ہے جنادے کے لیے یہ آخری بات ہے کاش یہ کندہ جو میں نے رکھا ہے یہ جنادے کے لیے رکھا ہے میں مرد کامل مسلمان مومن اس وقت بلوں گا جب اس کندے پر سے جنادہ نہ اٹھاؤں کسی کا بوجھ نہیں اٹھاؤں کسی بھیوہ کا بوجھ کسی یتیم کا بوجھ کسی غریب کا بوجھ کسی مسکین کا بوجھ ہم نے اس کندہ کو وقت پر یہ ہے جنادے کے لیے اس جنادوں جنادوں کے اٹھانے سے بخشش ممکن نہیں ہے ہاں کرم کرنے بھی آ جائے تو بیلے آدھ بات رہا ہے مگر میرے مخترم سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرو یہ خوبصورت تقریب سعید اللہ ملک صاحب کے لیے اللہ درجات کی بلندی کا سبب بنا دے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے کروٹ کرو اللہ ان کو جنت نصیب کر دے اور ہم سب کو خدا موت کی تیاری کرنے کی توفیق عدا فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ